بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ گیس بجلی پانی سیوریج ہر فیسیلی تقریباً لیبل ہے کمرا میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھائے تو وہ کنکریٹ گلی ہے یہاں تک کا صرف ڈسچنس ہے ادھر سے تقریباً ہارڈلی پندرہ سیکنڈ واک کے اوپر ڈسچنس ہے مین گلی سے تو یہ بلال دون ہیدری محلے میں ڈبل سچوری چار مرلے کی کوٹھی ہے اس سے پہلے میں نے ایک دو دن پہلے کوٹھی لگائی ہے وہ بڑی زوردس سچی لوکیشن اس کے ساتھ ہی وہ بھی یہ کوٹھی تو یہ جو ہے اس میں ٹائل ماربل سینٹری بجلی کا اچھا کام کیا گیا پلاس یہ ہے کہ جو سیلنگ کے اوپر جو پینٹ ہوا وہ ٹیکسٹر ڈیزائن کیا ہوا ہے پرسنل یوز کے لیے بھی کوٹھی بنائی گئی ہے ارجن فر سیل آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا جلدی آپ نے رابطہ کرنا سکرین کے اوپر نمبر بلنک کر رہا ہے ابھی میں کوٹھی کے اندر انٹر ہوتا ہوں آپ کو اندر انٹر ہو کے سار آپ کو ویو بتاتا ہوں تو یہ چیک کریں ابھی ہم اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ فرنٹ ایلیویشن ہے جی اور یہ ہم جو انہا انٹر ہوئے ہیں کار پورچی اندر نیچے بلیک پٹی ڈیزائن کیا ہوا ہے انہوں نے سائٹ پہ سکوٹنگ لگائی ہوئی ہے یہاں پہ بڑی گاری ایزیلی کھڑی ہو کے ساتھ میں ایک بائک بھی کھڑا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں وڈ ٹیکسٹر ڈیزائن کیا ہوا جو میں نے آپ کو بگننگ سارا بتایا ہے وہ ٹیکسٹر ڈیزائن ہے اور یہ ان سائٹ سے آؤٹسائیڈ کا ویو یہ چیک کریں ابھی رائیٹ سائٹ پہ برائنگ روم ہے ڈی شیپ انہوں نے ڈور لگائے ہوئے ہیں ڈی والے کیونکہ یہ بہت زیادہ کامن اور بڑی زوردست لگتے ہیں اس صورت یہ سیلنگ ڈیزائن ہے جی وال کے اوپر بھی ڈیزائنگ انہوں نے کروائی ہوئی ہے آؤٹسائیڈ کا سارا ویو یہ ہے ڈرائنگ روم ہے جی اچھا ڈرائنگ روم بنایا ہے تقریباً آل موسٹ بارہن بھائی چودہوں کا ڈرائنگ روم ہے بارہن بھائی تیرہ بارہن بھائی چودہوں کا ابھی جو ہے نا ہم ابھی انٹر ہوئے ہیں حال کے اندر بھی انہوں نے ٹیکی ڈیزائن نیچے ماربل کا استعمال بہت زبردست انہوں نے میٹیریلز گھر میں لگایا ہے یہ وال کے اوپر ڈیزائننگ چیک کر سکتے ہیں پلس یہ ہے کہ یہ سیلنگ کے اندر ڈیزائننگ ہے یہ سیلنگ کے اندر بڑی اچھی ٹیکسر ڈیزائننگ ہے اوپن کچن ہے المونیم کا استعمال کچن کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکسر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے سیلنگ کے اوپر تائل کا استعمال خوبصورت تائل کا استعمال کیا گیا جی یہ چیک کریں زبردست ٹیپ گیا رہا انہوں نے جو سوچز لگائے ہیں اس کا اچھی کوالٹی کے لگائے ہوئے ہیں دو نیچے روم ہے ایک رائنگ روم ہے یہ ایک روم ہے یہ چیک کریں اس میں بھی سیلنگ کا ڈیزائن سب سے زبردست چیز جو اس گار میں ایک میٹیریل دوسرا سیلنگ ریزائن یہ اوٹی کے ایس ہے اوپن ٹو سکرائے ایکسرا آپ پر سپیس وغیرہ ایکسرا آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے ایکسرا رکھنا پائی بغیرہ تو یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں اور ایک یہ روم ہے جی اس روم کے ساتھ ٹیچ واش روم بھی ہے اس کا بھی سیلنگ ریزائن آپ چیک کریں یہ چیک کریں یہ زبردست جو آئے ہیں اس گار میں واش روم کے اندر بھی دوبارہ کو چیک کروں تو سیلنگ ہوئی بھی ہے اور یہ سامنے شیشہ وغیرہ ابھی ہم فرسٹ فلور پر چلتے ہیں تو یہ المونیم کا استعمال المونیم کا استعمال اس گار میں کیا ہوگا ہے وینڈوز میں یہ اسشیل کا استعمال کیا گیا ہے ریلنگ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ المونیم کا استعمال ہے وینڈوز میں آؤٹسائیڈ کا ویو ریلنگ یہ اینڈ تک اینڈ ٹو اینڈ لگائی ہے یہ چیک کریں اس میں بھی اوپن کیچن ہے جی کیچن میں المونیم کا استعمال اور لیفٹ سائیڈ پہ نیچے آپ مارگو کا استعمال دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں یہ چیک کریں یہاں پہ ٹویرہ پتھل نہیں لگایا گا بلکہ زیبرا اور سنی گریب بغیرہ یہ چیک کریں وہ پر سیڈنگ ڈیزائن ہے وال کے اوپر بھی ڈیزائنگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ چیک کریں واش روم میں جو ٹائل کا استعمال کیا گئی ہے ابھی آپ کو بہر آؤٹسائیڈ کا ویو دکھاتے ہیں آگے پیش آبادی والے آریے چیک کر سکتے ہیں اور یہ ٹاپ ابھی آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل اور پریز بتاتے ہیں تو جین آزین آپ اب اس چیز کا منتظر ہوں گا کہ آپ کو بتایا جیس کر کے انر ڈیمان کیا کر رہا ہے بلکہ فائنل پچھتر لاکھ سینٹی فائی فلاکس فائنل اس میں کمی پیش نہیں ہوگی کیونکہ اس گھر میں مٹیریل بڑا اچھا لگا ہوا ہے ٹائل ماربل کا استعمال ہے لیمونیم کا سٹیل کا اور اس گھر میں انہوں نے پرسنل یوز کے لیے گھر بنایا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائل ماربل اور ہر مٹیریل کا مزدوری کا کیا ریٹ چاہ رہا ہے کس طرح پر سکوئر فٹ کے حساب سے جو انہا کاؤس کیا جا رہا ہے پلاس یہ ہے کہ ٹائل کا استعمال ماربل کا استعمال نیچے انہوں نے سکوٹنگ وغیرہ جو سیڑھیوں میں ماربل آبادی والا ایریا ہے اس میں بجلی پانی سیورج ایون کے گیس بھی بہت پاس ہے مین گلی سے ہارڈلی پندرہ سے بیس سیکنڈ کا ڈسٹنس ہے ہر ایک چیز انہوں نے مینج کی ہے لائٹ وغیرہ ہر ایک اور بجلی کا استعمال پلاس یہ ہے کہ وائرنگ بڑی اچھی انہوں نے وائرنگ کا استعمال بڑا اچھا کیا اور وائر سوچز وغیرہ ہر ایک چیز اس لئے بار بار کہہ رہوں کہ بی ہونیس اس گھر میں ہر ایک چیز بڑی زبردست اور ٹیکچر کا استعمال کیا سیلنگ میں انہوں نے سیلنگ ٹیکچر کا یہ بینیفٹ ہے کہ آپ کے گھر کی لک بیوٹی بہت بیوٹیفل ہو جاتی ہے آپ کی گھر کی لک کی بیوٹی میں چار چاند لگ جاتی ہیں تو پچیتر لاکھ فائنلیس میں کمی پیش ضرور نہیں ہوگی آپ کو ایریا بتا دیا کس طرح آپ نے اس گھر تک پہنچنا ہے ایچ اینڈ ایوڈی تنگ آپ کو بریف کر دیا